بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میچنل فاطمہ کوکنگ این ویلوکس امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لکھر آئی ہوں مزیدار فش کا سالن مچھلی کا سالن بہت ہی مزیدار اور ایسا کہ آپ کی مچھلی ٹوٹے گی بھی نہیں اور بہت ہی مزیدار بنے گا عمومن جو لوگ بناتے ہیں مچھلی وہ پہلے اس کو فرائے کرتے ہیں پھر سالن بناتے ہیں میں ڈائریکٹ لی بنانا آپ کو سکھاؤں گی تو اس ریسپ سے آپ بناتے ہیں تو چلیں اس ریسپ سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک ایسی فش لے لیا تھا اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے اس میں ایک ادت نیبو کا رس اور ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر لگا کر آدھی گھنٹے کے لئے رکھ دیا تھا تو ایسا کرنے سے ہماری جو مچھلی کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی چلیں اپنے مچھلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہاں پر میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے کڑھائی میں میں آئل شامل کر رہی ہوں ون فورت کپ اس میں میں پیاس شامل کر دوں گی دو عدد میڈیم سائز کی چوپ ہوئی بھی لوگ جو مچھلی بناتے ہیں اس میں مچھلی کی جو سمیل ہے وہ رہ جاتی ہے اس طرح سے بنایا تو مچھلی کی سمیل نہیں رہے گی پیاس کو پانچ سے چھ میٹھا گھنٹا جب لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو یہاں پر میں اس میں دو عدد تیماتر شامل کر ہی ہوں میڈیم سائز کے دو سے تین میٹھ تک تیماتر کو پیاس کے ساتھ اچھے سے ہم لوگ بھون لیں گے تو دیکھیں جی دو سے تین میٹھ ہو چکے ہیں یہاں پر یہاں پر میں مسالے شامل کر رہی ہوں ون ٹیبل سپونی آپ میں کٹی لار میٹھ شامل کی ہے اور ہاف ٹیبل سپونی آپ میں نے حلدی شامل کی ہے مسائلہ ڈال کر ہم نے بھنائی جو ہے وہ اچھے سے کرنے تاکہ ہمارے سالن کا جو کلر ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے دیکھنے میں اچھا لگے گا سالن اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہوگا اچھے سے ہم نے بھنائی کر لینے ہیں مسائلہ ڈال کر دو سے تین منٹ تک تو دیکھیں جی دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں پیاسو ٹومارٹ ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں یہاں پر میں مسائلہ شامل کر دیوں جس کو میں نے نیبو اور گرم مسائلہ لگا کر آدھے گھنٹ کے لئے رکھ دیا تھا ایسا کرنے سے ہماری مسائلہ میں بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی بہت ہی مزیدار سالن بن کر تیار ہوگا مسائلہ کی بنائی آپ نے اچھے سے پہلے ہی کرنے لینے کیونکہ مسائلہ جوتی ہے بہت جلدی نرم ہو جاتی ہے تو آپ اگر مسائلہ ڈال کر مسائلہ کو بھونیں گے تو مسائلہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ یہاں پر میں ادھر لسنگ کا پیس شامل کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون یہاں پر میں کرش ثابت دھنیا شامل کر رہی ہوں لسنگ کا پیس ڈال کر مچھلی کو اچھے سے بھول لیں گے بہت ہی مزیدار یہ بن کر تیار ہوتی ہے ایک بار آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور میں چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولی گا نمک میں نے پہلے شامل اس لے نہیں کیا تھا کیونکہ اگر پہلے ڈال دیتی تو نمک جو ہے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے مسلی ٹوٹ جاتی ہے اس لئے میں اب نمک شامل کر رہی ہوں نمک کو ڈال کر بھی دو سے تین مٹ تک اچھے سے مکس کر لیں گے چمچ کو ہم نے آرام آرام سے سلانا ہے کیونکہ مسلی بہت جلدی سوفٹ ہونے لگتی ہے اور وہ بلکل ٹوٹ جائے گی تو ہم نے اچھے سے یہ مکس کر لیا ہے اب اس کو ڈھک کر تقریباً پانچ منٹ تک پکا لیں گے لو فلیم پر آپ نے جو ہے فلیم کو لو ہی رکھنا ہے تو دیکھیں جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہیں اب ہم جو ہے وہ کور ہٹا لیں گے دیکھیں مسالے نے بھی آئل چھوڑ دیا ہے آرام آرام سے ہم چمچ کو چلا لیں گے اب اس پرنٹ پر یہاں پر میں تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ ہماری گریوی جو ہے اچھے سے بن جائے اور اگر آپ کو شوربے والی بنانی ہے تو آپ نے پانی تھوڑا زیادہ شامل کر دینا ہے جس طریقے یہ بھی آپ کو پسند ہو اس طریقے آپ بنا ستے ہیں تو یہاں پر اس کو دوبارہ سے ڈھک کر دو میٹ تک ہم لوگ پکا لیں گے دیکھیں دو میٹ ہو چکے ہیں کور کو اٹا لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے مزیدار ہماری فش بلکل تیار ہو چکے ہیں اب ہم فلیم کو تھوڑا ہائی کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم لوگ جو ہے گریوی کو زیادہ گاڑا کر لیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے پک چکے ہیں فلیم کو آف کر لیں گے اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا مزیدار بن کر تیار ہوئے ہماری مچھلی بھی نہیں ٹوٹی ہے تو اسٹریسی پیسے آپ ضرور بنا آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آنے والی ہے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور اس کو ضرور شیئر کیجئے گا آپ سے ملے ایک نئی دیس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے اللہ حافظ